اسلام علیکم یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی موشن بلر اور ایس ڈی آر والی ویڈیوز آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں چل رہی ہیں یہ ویڈیو جو ہے الائیڈ موشن میں بنائے گئی ہے الائیڈ موشن میں ویڈیو بنانا بہت ہی مشکل ہے لیکن میں آپ کے لئے بہت ہی آسان طریقہ لے کے آیا ہوں آج میں آپ کے لئے ایک ایس ایمل فائل لائے ہوں یہ ایس ایمل فائل یوز کر کے آپ کو الائیڈ موشن میں صرف اپنی ایک ویڈیو ایڈ کرنی ہوگی اور اس کے بعد آپ کی ویڈیو جو ہے کچھ اسی طرح سے بن جائے گی تو یہ ایس ایمل فائل آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یہ سب میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں یہ سب بتانے سے پہلے آپ سے کہتا چلوں کہ ویڈیو کو لائک کرنے اور اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے تو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو ویڈیو بنانے کے لیے آپ کے موبائل میں الائیڈ موشن انسٹال ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس الائیڈ موشن انسٹال نہیں ہے تو آپ اسے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر لیں اس کے بعد آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرائپشن میں چلے جائیں وہاں آپ کو ایک ایگزیمل فائل کا لنک ملے گا آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا اب ادھر آپ کو اوپر اوپر ایڈو کا اوپشن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے اگر آپ کے موبائل میں ایک ہی جی میل اوپن ہے تو پھر یہ والی لسٹ نہیں آئے گی اگر آپ کے موبائل میں ایک سے زیادہ جی میل اوپن ہیں تو پھر اس طرح سے جی میل کی لسٹ اوپن ہو جائے گی ادھر سے پھر آپ نے اوکے پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا یہ ایز ایمل فائل ہمارے موبائل میں ڈانلوڈ ہو چکی ہے اور پھر اس طرح سے یہ اوپن ہو چکی ہے اب یہ اوپر سائیڈ پہ تھے دار سے نظر آ رہے ہیں ان پہ کلک کریں گے اور ادھر سے سائیڈ ایک کوپی پہ کلک کریں گے اور پھر اس طرح سے ایپس اوپن ہو جائیں گی ادھر سے آپ نے الائیڈ موشن پہ کلک کر لینا ہے اس طریقے سے یہ project جو ہے allied motion میں add ہو جائے گا اب اسے آپ نے ادھر سے close کر دینا ہے اور allied motion open کر لینا ہے allied motion جو ہے کچھ اس طرح سے open ہو جائے گی اب ادھر سے آپ نے ادھر project پہ click کرنا ہے اور پھر وہ والا project جو کہ ابھی ہم نے اس پہ share کیا تھا وہ اوپر اوپر آیا ہوا ہوا آپ نے اسے select کرنا ہے اور پھر ادھر جو ہے آپ کو کچھ اس طرح کا interface نظر آئے گا ادھر آپ کو یہ 6 layers نظر آ رہی ہوں گی پہلی دو جو ہے rectangle1 اور rectangle3 değil PC1 PC2 औھ comme 5 numbe راہے MP4 اس کے end میں لکھا ہوئے MP4 MP4 5 view year اس پرکاککک کرنا ہے اور پھر ادھا سے آپ نے color and fill پر کلک کرنا ہے ادھا سے آپ نے اس media پرکک کرنا ہے میڈیاناد فاؤڑ پرکک کرنا ہے اور پھر گیلری میں سے آپ نے اپنی ویڈیو سیلیکٹ کر لینی ہے جس پہ آپ یہ ایچ ڈی آر یوز کرنا چاہتے ہیں ویڈیو سیلیکٹ کرنے کے بعد اوپر پلس کا آپشن دیا ہوا ہے اس پہ کلک کریں گے ہماری ویڈیو جو ہے اگر ایڈ ہو چکی ہے ہماری ویڈیو جو ہے اس طرح سے بن چکی ہے ویڈیو بہت زبردست بن چکی ہے ایچ ڈی آر جو ہے اس پہ یوز ہو چکا ہے اگر آپ کی ویڈیو کچھ لینک تھی ہو تو آپ نے اپنی ویڈیو کو ایدھر سے سیلیکٹ کر کے اس طرح سے اس کا سائز بڑھا لینا ہے جتنے سائز کی آپ کی ویڈیو ہے تو پھر ایدھر سے باقی تمام لیئرز کو بھی آپ نے اسی سائز پہ اس طرح سے بڑھا کے اپنی ویڈیو کے برابر کر لینا ہے اس طرح سے آپ اپنے ویڈیو کو اس طرح سے آپ اپنے ویڈیو کو بڑھا کے پھر تمام لیلز کو اپنی ویڈیو کے برابر کر لیں گے اور ہماری ویڈیو جو ہے بہت ہی زبردست بن چکی آپ ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس کے لئے یہ اوپر ایرو کا آپشن دیا ہوگا ہے اس پہ کلک کریں گے اور پھر ادھر سے ایکسپورٹ پہ کلک کریں گے ہماری ویڈیو ایکسپورٹنگ ہونا شروع ہو گئی ہے تب ویڈیو ایکسپورٹ ہو جائے گی تو یہ دو آپشن آئیں گے سیو اور شیئر کہ ادھر سے آپ نے سیو پہ کلک کرنا ہے اور ویڈیو جو ہے گیلری میں سیو ہو جائے گی تھانکس فار باجیں